اسلام علیکم ویورز فارمسز ڈائری میں خوش ہم دے میڈیسنز کا ہماری صحت کے ساتھ بہت سٹرون کنیکشن ہے لیکن جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہمیں میڈیسنز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بحیثیت انسان کہیں نہ کہیں ہمیں میڈیسن تو کانی ہی پڑے گی تو جب ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہی پریسکرپسن جب ہم فارمیسی پر لے کے جاتے ہیں تو فارمسز ہمیں برینڈ ورڈجنز کے کچھ جنریک ورڈجنز جو ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے تو ہمارے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ میڈیسنز کیا ہیں ان کی پرائیسز کم کیوں ہیں کیا ان کی افکیسی اور سیوٹی ہوگی تو یہ تمام سوالات کے جواب ہم اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے تو فارمسز ڈائری کے چینل پر رہیے گا اور جانیے گا کہ اتنے اہم ٹاپک کے بارے بھی آپ کو پانسٹ پیئر ہوتا ہے کہ نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویورز سب سے پہلا پہلے کہ یہ جو سستی میڈیسنز ہوتی ہیں یا جنریک میڈیسنز اس کا مطلب کیا ہے تو جنریک جو میڈیسنز ہوتی ہیں نا وہ برینڈڈ میڈیسنز کی طرح ہوتی ہیں یعنی برینڈڈ میڈیسن جب کوئی فارمسٹیکل کپنی فرس ٹائم کسی ایکٹیو انگریڈ پر سرچ کر کے مارکٹ میں لانچ کرتی ہے تو ایک خاص عرصے کے بعد وہی ایکٹیو انگریڈڈ دوسری فارمسٹیکل کپنی مناتی ہیں اب جو پہلی والی لانچ ہو گئی ہے فرس ٹائم وہ برینڈڈ ہو گئی اور جو دوسری دفعہ کوئی فارمسٹیکل کپنی مناتی ہیں اسی ایکٹیو انگریڈڈ کو استعمال کر کے تو وہ جنیرک میڈیسنز ہو گئی تو یہ تو بیسک کونسپٹ نا اب کچھ سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے اور وہ یہ کہ ان میں فرق کیا ہے تو سیملیریٹیز کیا ہوتی ہیں ان دونوں جنیرک ورجنز میں اور برینڈڈ میڈیسنز میں وہ یہ ہیں کہ ان کی جو ڈوزز ہوں گی جو ان کی سیفٹی ہوگی جو ان کی ایفکیسی کا پروفائل ہوگا یا ان کی جو سٹرنٹ ہوگی وہ بالکل سیم ہیں تو جب آپ کسی فارمیسی پر جاتے ہیں اور آپ کو برینڈڈ میڈیسنز کے مقابلے میں جنیرک میڈیسنز پکڑائی جاتی ہیں تو بخوشی اس کو خریدیں اس کو یوز کریں اس کا بالکل سیم ایفکٹ ہوگا آپ کو قطعاً گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اُلٹا آپ پر کاؤسٹ کمائے گا آپ کی جیب پر جو ہے نا اس کا بوجھ کم پڑے گا اور سیملر وائز جو ہے نا اس کے سیڈ ایفکس بھی بالکل ہی سیم ہوں گے مثال کے طور پر آپ اگمنٹین اگر آپ کو پرسکرپشن میں لکھتا ہے اور آپ کسی جو کہ ایک برینڈڈ میڈیسن ہے اور آپ کسی فارمیسی کے شاک پہ جاتے ہیں اور ایک فارمیسیسٹ آپ کو کیورنگ پکڑا کے دیتا ہے میگا موکس پکڑا کے دیتا ہے تو آپ بخوشی خریدیں کیونکہ یہ ان کا ایکٹیو انگریڈینٹ سیم ہیں اور اس کا ریزنٹ بھی سیم ہی ہوگا اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ اگر یہ جنیرک میڈیسن سب سیم ہیں تو پھر یہ اتنے زیارت آدار میں کیس آئیویلیبل ہیں مختلف طریقوں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فارمیسیٹوکل کمپنی اپنے نئے تحقیق شدہ ایکٹیو انگریڈین کو برینڈ کے شکل میں مارکٹ میں لانچ کرتی ہے جو کہ مارکٹ میں الڈی موجود ہوتا ہے تو کوئی بھی دوسری فارمیسیٹوکل کمپنی جنیرک میڈیسن اس طرح نہیں بنا سکتی اس کو کیا چینجز کرنی پڑیں گی اس کو شیپ میں سائز میں فلیور میں سٹینٹ میں پیکیجز میں اس کو چینجز کرنی پڑیں گی تو اس لیے مارکٹ میں جو جنیرک میڈیسن سب تھی بہت زیارت ازاد میں آفیلیبل ہوتی ہیں تو اس لیے اس کے بارے میں کونسپٹ کا پیر ہونا ضروری ہے اب جو اہم چیز باقی نہیں گئی وہ یہ جنیرک میڈیسنز مارکٹ میں کب آتی ہیں تو جب ایک فارمیسیٹوکل کمپنی اپنی کینیکل ٹرائلز کرتی ہیں جب ریسرچ کرتی ہیں اور اس کے بعد ایک ایکٹیو انگریڈینس کو لانچ کرتی ہے تو وہ ایکٹیو انگریڈینس جو اس کا پیٹنٹ ہوتا ہے تو پیٹنٹ کے لاؤ کے تحت وہ چیز پروٹیکٹیڈ ہوتی ہے کسی خاص عرصے تک دو سال تین سال اور اس عرصے کے دوران کوئی دوسری فارمیسیٹوکل کمپنی اس کو نہیں بنا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو کاؤسٹ اس پر آیا ہوا ہے وہ اس تمام خرچے کو اس پیریڈ میں پورا کرتی ہیں اور اس کے بعد جب ایک پیٹنٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر دوسری فارمیسیٹوکل کمپنی اس کو بناتی ہیں اور مارکٹ میں لانچ کر دیتی ہے ان پر ایک اہم چیز آپ کے ذہن میں آئی گی کہ یہ میڈیسن سستی کیوں ہوتی ہیں کہ جب کوئی ریسرچ کرتا ہے کلینیکل ٹرائل کرتا ہے تو جس کے بعد جب ایک کوئی چیز لانچ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی وہ کاؤسٹلی ہوگی اور ایک ایسی کمپنی جس کو بنا بنایا ایک ایکٹیو انگریڈنٹ مل جاتا ہے بس اس کو وہ سمپل درکے سے پروسس کر کے مارکٹ میں لانچ کرتا ہے تو دیفنیٹلی اس کمپنی کا کاؤسٹ کم ہے تو اس لیے یہ جنرک میڈیسن سستی ہوتی ہے سستی میڈیسن کا قطعا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ ایفکیسیز کی ویک ہوگی یا یہ کام نہیں کریں گی یا آپ سوچیں گے کہ یہ پیسے کھزیہ ہے اور دوسری جو اہم چیز جو میں آپ کو بتا دے چلوں کہ اس کی پرائیس کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی فارمسٹیکل کمپنیز آج کے من گئی ہیں اور وہ جو ہے نا میڈیسنز بناتی ہیں اور لانچ کرتی ہیں جنرک ورجنز کی صورت میں جس کی وجہ سے کمپنیشن میں مارکٹ میں تو کمپنیشن کی وجہ سے بھی پرائیس لو ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف آخر میں پاکستان میں بہت ساری جنرک میڈیسنز بناتی ہیں لیکن وہ میڈیسنز مشہور نہیں ہیں اب سرکار کو چاہیے گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے کہ ان جنرک میڈیسنز کی مارکٹنگ کریں اور پبلک کا یقین اس پر پیدا کریں پبلک کو آویئرنس لے کہ یہ میڈیسنز بہت ضروری ہیں اب اس کام میں دو جو چیزیں ہیں دو ایسے پروفیشنلز ہیں جو ہی اس کام کو بہت خوبی اگزام دے سکتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈاکٹر اور دوسرا فارماسسٹ اگر یہ دونوں ملکن کولابریشن میں ایک ایسی جو ہے نا ایک سٹیڈیجی بنائیں کہ ہم نے پیشنٹ کو یقین دلانا ہے کہ جنرک ورجنز جو ہوتے ہیں وہ برینڈڈ ورجنز کے مقابلے میں بہترین کام کرتے ہیں یعنی ان کی طرح ہی کام کرنے ہیں اور ان کو اس کو لکھنا چاہیے پریسکیپشن میں اور پیشنٹ کو خریدنے چاہیے تو پیشنٹ پر بہت زیادہ کم بوجھ پڑے گا اور سب سے بڑا فائدہ گورنمنٹ کی ایکانومی کو ہوگا یعنی پاکستان کی ایکانومی جو ہے نا انجینوں سے وہ گروہ کرے گی تو یہ ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بتانے کوشش کی کہ جنرک میڈیسنز کی کتنی ویلیو ہے اور اگر ہم اچھی میڈیسنز بنائیں گے تو ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے اور دنیا میں ہوتا ہے کہ جنرک میڈیسنز بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو ویورز اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو جو ہے نا وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آخر میں جاتے جاتے اسی طرح کی ایک ریکویسٹ کریں گے کہ کمینڈ بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا سبسکرائبر بنیے سبسکرائب کیجئے فارماسیس ڈائری کو اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو بلائکن کو دبا دیجئے اور کوئی اگر سجیشن ہے تو کمینڈ میں کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ